ہوتی بدپسمت لڑکی ہے نیمہ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی اگر ماں کا دیدار کر لی تھی تو اس کی دل کو سکون آ جاتا اور شاید اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو جاتا اسے کرر کو تو ممانی جان کے مرنے کی خبر ہی نہیں دی گئی میں نے اور آپ ہی نے بختیار بھائی کو بہت سنجھایا تھا کم از کم اسے خبر تو دے دی لیکن بختیار بھائی تو کھرن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا یہ پیسے مجھے میری لی نہیں چاہیے پھر کس کے لیے چاہیے وہ وہ اممہ اممہ کے لیے چاہیے مجھے پیسے ہاں اممہ کے لیے کیوں چاہیے کیونکہ اممہ کو کینسر ہے بلڈ کینسر مارے وہ سارے لیے یہ کب ہوا بس کل ہی پتا چلا ہے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جلدیس جلد ٹریٹمنٹ کروا ہے پڑھنا مل ساتھ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کھرے نے بختیار بھائی کو توڑ کر رکھ دیا آج سے پہلے میں نے انہیں اتنی شکستہ انداز میں نہیں دیکھا بختیار بھائی مجھے اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز کیونکہ اپنوں کے ہاتھوں لگے زخم اتنی جلدی نہیں بھرا کرتے ہیں دیکھو نا کران نے تو میرے پورے گھر کا شرازہی بھی کر کر رکھ دیا تھا میرے آنگن کی چہکتی چڑھیا کو ہمیشہ کیوں گہری نیند سلا دیا بس کر دو بس کر دو برا وقت تھا ٹل گیا دعا کرو کہ آنے والا وقت ہم سب کے لئے بہتر اس گھر کی خوشیاں اس گھر کی رونکیں دوبارہ آ جائیں آمین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صرف وقت ہی ہمیں ماضی کے صدموں سے نکال سکتا ہے پھٹا ہم سب کو بڑی ہمت سے کام لینا ہوگا بڑے حوصلے سے جینے کی عادت ڈالنے ہوگی ان بچوں کی خوشیوں کی خاطر ان کے بہتر مستقبل کی خاطر اوجالا بی بی آپ جلدیاں میرے ساتھ کیا ہوا ہے سابرا سب خیریت تو ہے خیریت نہیں ہے بیگم صاحبہ آپ کے پوتا پوتی نے میری نافر دم کر کے رکھا ہے کیا ہوا کیا ہے کیا کیا ان دونوں نے یہ پوچھے کیا نہیں کیا نبی بی بی کو زخمی کر دیا انہوں نے کیا میں دیکھتے ہیں بیٹھے 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 ہم دیکھتے ہیں بگ کیوں کیا تم دونوں نے کیوں کیا تم دونوں نے کیوں کیا تم دونوں نے کیوں کیا کیوں کیا آم سلے نوین بہت گندی ہے بابا یہ ہوا کم سے لڑتی رہتی ہے جائلے سے ہم دونوں سے اس سے ہم نے ساری ٹوائز سرونٹ کے بچوں کو دے دیا خود آگر ہمارے ٹوائز سے کھلتی ہے ہی اس نائنگ ماما ہم نے خود تو میں سارے ٹوائز پھیکتی ہے اور ہم نے چھپ چھپ کے مارتے بھی ہیں اور ہم اس سے کھلتی بھی نہیں ہے جوٹ بوریوٹوں ہم نے کم مارے تمہیں میرے سامنے کئی بار آپ دونوں نے اس کو مل کر مارا ہے خود اس بات کی گواہ اجالہ بی بی ہیں اور وہ جو نئی کیر ٹیکر آئی تھی ان کو بھی ان دونوں نے مل کر بگایا ہم نے کب بھگایا اسے وہ خود بہت گندی آرہت تھی سید لوین سے پیان کرتی تھی مجھو کشف کو دو میشہ ڈانتی رہتی شاٹ اپ آج کے بااد آپ نے سابرانٹی یا گھر کے کسی ملازم کو تنگ کیا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کچھ سے برا کچھ سے برا وری پرین اور سنڈ آپ کو بورڈنگ سر با بھائی پلیز بچے ہیں آپ انہیں اس طرح سے تو مرد ڈانٹے بچے ایسی حرکتیں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ماں کی گندی تربیت بولتی ہے اس کی لاڑ پیار نے بگاڑتی ہے ایسی حرکتیں ہمائی ماما کو بوڑا مد کا ہے وہ بوڑی نہیں تھی آپ سے بوڑے ہیں آپ لوگ نے ہمائی ماما کو دور کر دیا ہے آپ لوگوں نے ہمائی ماما کو دور کر دیا ہے انہیں چھل پیجوا دیا ہے اور ہرک بیٹھ کے ان کے بارے میں بوری باتیں کرتے ہیں جب وہ آئیں گی ہمارے سب کچھ ہوتا ہوں گا کہ آپ سے بھی لوگ کتنے موڑے ہیں وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی اور میں بھی کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو شلو کشب یہ سب ایک جیسے ہیں اس گھر میں ہمائی ماما کو کچھ پسند نہیں کرتا کہ آپ میری بات سنیں ساری بیٹھا ساری دونوں بچے اتنے بگڑ جائیں گے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہمارے پیار میں ہماری اچھی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی جو وہ سارت کو بھولی نہیں پا رہے ہیں وہ عورت جیسے بھی تھی بچوں کی ماں تھی اور ماں جیسے بھی ہو آپ بچوں کے دل سے ماں کا پیار ختم نہیں کر سکتے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ ان کے معصوم ذہنوں میں یہ خرافات ڈال کون رہا ہے میں تو سمجھ رہی تھی کہ اسے اپنے جھوٹ بولنے پر پشتاوا ہوا ہوگا اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا ہوگا اور اس کی ماں نے سسرال بھیجنے سے پہلے اسے کچھ عقل سکھائی ہوگی لیکن نہیں تو اسی طرح سے اکڑ کے ہم سے بات کر رہی ہے اس گھر پہ آ کے اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر سمجھے ارے ماں نے سبق پڑھا کے بھیجا ہے الٹی سی دی پٹیاں پڑھا کے دماغ خراب کیا ہے بیٹی کا اسی لئے میں اپنے بچوں کو یہاں دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس عورت کے زیرے ساہر اور آپ ٹھیک کہتے ہیں ہمیزان بیٹیاں ہمیشہ ماں سے سیکھتی ہیں بیٹی بہاں رہتی وہ یقیناً اپنی نانی سے کچھ نہ کچھ ضرور اڈاپٹ کرتی میں گزارہ کر لوں گا کرن کے ساتھ جائے سیتے سی کر کے پر بابا میں اپنے بچوں پہ کوئی کانپرمائز نہیں کرنا چاہتا نوین کے لیے ان میں اتنی نفرت کیوں ہے کرن کرن بابا وہ ان بچوں کا پرین باش کرتی ساری پٹنیاں اسے کی پڑھائیوں بہت بدنصیب لڑکی ہے انسان تو اچھی بٹنی سکی کم سے کم مائی اچھی بن جاتی اور ویسے بھی یہ کرن کی جیل جانے کی خبر بچوں کو کیسے ملی؟ گھر میں ہر روز اسی موضوع پر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے سن لیا ہوگا بچوں نے اور ملازم بھی تو ہر وقت یہی باتیں کرتے نظر آتے ہیں باپ بیٹا تم جتنی جلدی ہو سکے بچوں کے لیے نئی گورننس کا انتظام کرو کوشش کر رہا ہوں بابا پیپر میں آٹ بھی دیا ہے میں کیا ہوگی ہے وجہت آپ بچوں کو گورننس کی ضرورت نہیں ہے ان سے نہیں بہلیں گے یہ بچے انہیں ماں کی ضرورت ہے ماں کا پیار نہیں ہے میرے بچوں کی قسمت میں مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کہیں کیران جیل سے رہا ہو کر بچوں کی کسٹڈی کا مطالبہ نہ کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل سے چھوٹ کر اس گھر میں آئے گی اور میں آنے دوں گے ایک فلیٹ ہے اس کے نام پر وہاں جائے گی اور حق مہر کی مجھ میں جو اس نے اتنے پیسے لیے ہیں کرے یاشی گزارے اپنی زندگی یہاں نہیں ایسا ہونے نہیں دورا موسیقی موسیقی وجہت آپ نے اب زرباپ کی دوسری شانتی کروا دیں میں نے بابا نے کئی دفعہ بھائی سے بات کی ہے اس موضوع پر لیکن بھائی مانتے نہیں ہو اس بار اجالہ بات کرے گی اس سے میں کیسے بات کر سکتیوں ان سے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے نہیں اجالہ تمہیں بات کرنی ہوگی یہ تمہیں ہی منانا ہوگا اسے بلکہ لڑکی بھی تم ہی تلاش کروگی اس کے لیے برکل اپنی جیسی سمجھدار اکلمان پیار محبت کرنے والی اگر زرباپ کو ایسی لڑکی مل گئی نا بیٹا تو میرا یہ گھر جنت بن جائے گا میں وعدہ تو نہیں کرتی پوری کوشش کروں گی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ارے بیٹا ہمیں یقین ہے کہ تم یہ ذمہ داری بھی با خوبی انجام دو گی ہاں بیٹا وجہہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں موسیقی 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 ہمارا موسیقی 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 ویسے کھانے سے کیا ناراض کی اوکی اگر کھانا نہیں کھانا ہے تو دودھوں پی آئی جا سکتا ہے نا دودھ ہمیں نہیں پی رہی دودھ اور آپ سے باہر بھی نہیں کرنی ہے اچھا ویسے میں پیزا آرڈر کر رہی تھی آپ دونوں میں سے کوئی کھائے گا ہمیں کچھ نہیں کھانا ٹلی جائیں آسے جان چھوڑے ہماری ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی ابھی چلی جاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دودھ پینا ہوگا آپ کو سمجھنیاں تیک بات نہیں پینا میں دوں جائے جان چھوڑے ہماری اگر واقعے ہمارے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری ماما سے ملا دیں پھلی چاچی ہمارے ماما سے ملوا دیں ہمیں ان کی بہت جاراتی ہے آپ دونوں میری کوئی بات سن رہے ہیں نہیں نا تو میں بھی آپ دونوں کی کوئی بات نہیں سنوں گی آپ کو ماما سے ملنا ہے ان سے بات کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو میری بات ماننے ہوگی مانیں گے آپ میری بات گھوٹ چلدی سے ایدو ختم کریں شاپاش موسیقی 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 اس شادی کا تو مجھے انجام کرتا تھا میں نہیں چل لے والی لیکن میں سوارت میں نہ اپنی بیٹی کی پروا کی نہ اپنے خاندان کی میں کیا کروں میں تو کسی کو مو دکھانے لہت دے میرا تو جی چاہتا ہے کہ زمین پڑھ جائے اور میں اس پر سما جاؤ بی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں پلیس حوصلہ رکھیں مجھ سے حوصلہ نہیں ہو سکتا میں اس عمر میں لوگوں کی لہت دان نہیں سن سکتی نہیں سن سکتی کل جو تماشا ہوا ہے اس کے پاس تو میں اندر سے ٹونٹ سی گئی ہوں میرے مل خاندان میں کسی نے چھوٹا سنچھوٹ نہیں گولا رسال یہ دونوں ماں بیٹیوں نے اللہ اسے پوچھے پیسے کی حوصلہ اپنی بیٹی کو ہی مرحب کر دے موسیقی 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 کیسے کھیل رہی ہے بچوں کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اجالہ کے اس گھر میں آنے پر خوشی کا اظہار کریں کہ ہم ماضی میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر اصوص صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں وہ وقت تبھی تک بھولی نہیں ہوں کاش اجالہ ہمارے گھر میں پہلے ہی آجاتی تو اتنے مسائل ہوتے ہی نہیں اللہ نے ہمارے توہیب کا گھر تو بسا دیا اب اللہ نے چاہا تو جرباب کے لیے بھی اچھی نڑکی ملی جائیں ہاں کیوں نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا با کیوں بیٹا ایک بار شادی کر کے جو سبق ملا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے دوبارہ یہ خطا کرنے چاہیے اے ایسا نہیں کہتے بیٹا نکاح جو ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اچھی شریک حیات نہ ملے تو یہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے تم اللہ سے اچھے کے امید رکھو مجھے تو اچھی بیوی مل جائے گی بابا اور کہ ان بچوں کو اچھی ماں ملے گی اس کی طرف دیکھو ان تینوں بچوں میں سے کوئی اجالہ کا بچہ نہیں ہے لیکن بچوں کی باونڈنگ دیکھو ان کے ساتھ جی لیسے مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری عزمائش ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ بس زہیب کو تو اجالہ مل گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ضرب آپ کے لیے بھی ایک اچھی شریک حیات مل جائے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوٹی بیوی کتنی پیاری ہے نا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے گوٹ سے ہوتاروں اچھا صرف گڑیا پیاری لگ رہی تھی میرا بیٹا پیارا نہیں لگ رہا تھا شہزادہ ہے بالکو میرے بھائی جیسا بسے امی اللہ تعالی کا بہت شکر دونوں بچے ضرب آپ پر گئے ہیں کہاں سے دونوں بچے ضرب آپ پر گئے ہیں چھوٹی بچے تو بالکل میری طرح ہے نا امی اچھا یہ غلط فہمی کس نے گال لیا آپ کو وہاں سب لوگ بول رہے تھے سنو بچے گئے ہیں موچ پر بہت پیارے ہیں نا اپنی شکل دیکھئے تمہیں چویا امی وہ بلکل میری طرح ہے آپ جلس ہوتے ہیں مجھ سے اور کوئی مسلا ہے موسیقی 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 اتنی زلالت لگائی ہے میرے اور میں نے کہہ دیا اس پال جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتا میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی اور جاؤں گی تو بس اپنی شرائط پوری ہونے کے بعد ہاں جیسے گھر جانے کی بات ہو نا سب سے پہلے اپنی شرط رکھتے گی کون سی شرط ہے چو تیری تو کل بیسی گٹوں میں ہمار بیٹی کا معامل ہے بیچ میں مت بولا کر گھر نام کروانے کا بہت اچھا موقع ہے ہممہ یہ کیا فضول پٹیاں پڑھا رہی ہو تم اسے کوئی ایسی ویسی پٹیاں نہیں پڑھا رہی چھپ رہے تو ہزار گلے ہیں تم سب سے کیا کیا کب تم نے ہمیشہ اپنی من مالن کی جو جی میں آیا وہ ہی کیا اور تمہاری اسی عادت نے اببہ کی جوانی میں ہی جان لے لی صحیح کہہ رہے ہو تھا میں ہی قصور بار ہوں میں نے ہی اپنی بیٹی کی ساری زندگی غلط درمیت کی ہمیشہ اس کی غلط باتوں کو سراح دے رہی یہاں تک کہ محصوم بچی کی جان بھی لے لی اس نے تو اپنی اولاد کی پر بانے کی تم بہتر کر سکتی تھی اس کی سندگی کو سمجھا سکتی تھی اسے اتنے اچھے لوگ ملے تھے اسے ایسے سسرال والے تو قسمت سے ملا کرتے ہیں لیکن اس نے ان کی بھی قدر نہیں دی افسوس ہوتا ہے مجھے کرن نے اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دی جنت جیسے گھر کو تباہ و برباد کر دیا آپ کی وجہ سے میں جانتی ہوں میں اچھی ماں نہیں بن پائی میں اپنے کرب کی ساری منزلیں تیہ کر آئیوں ماں آف کر دو مجھے ماں آف کر دو میری اس عذیت کو کم کر دو وہاں جیل میں میری بیٹی تنہائی میں اپنے گناہوں پر رو رہی ہے اپنے سانسے گھن رہی ہے اور پھر یہاں بے سکون ہو مجھے تو مر کر بھی چین نہیں آیا ماں آف کر دو مجھے میری عذیت کم کر دو مختیار میری عذیت کم کر دو میری عذیت میری عذیت کم کرده میری عذیت کم کم کرد دو مجھے موسیقی مختیار موسیقی معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے موسیقی اگر ہارے ہوئے انسان کو معاف کر دینے سے انسان اپنی ضمیر کی عدالت میں بہت سانی بریوزی ماں ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی